اکار بکار چارٹریبل ٹرسٹ انسانیت کی جیتی جاگتی مثال قائم کرتے ہوئے ہمیشہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں تو کیسے یہ ادارہ لوگوں کی مشکلوں کو حل کر رہا ہے آئیے جانتے ہیں گروئنگ کشمیر کے اس سپیشل رپورٹ میں خالد صاحب ہمیں بتائیں کہ یہ جو انجیو ہے اس کے بارے میں کوئی ریٹنز بتائیں اکار بکار ایک چارٹریبل ٹرسٹ ہے دو ہزار سولہ میں اس کو قائم کیا گیا اور تب سے لوگوں کی خدمت جاری ہے مدب آپ کو پتہ ہے کہ دو ہزار سولہ دو ہزار انیس میں جو دو ہزار سولہ میں پوست برہنوانی کلنگ کیا حالات رہی ویلی میں کتنے لوگ بیکار ہو گئے کتنی کلنگز ہوئی اور کتنی بے روزگاری ہوئی اس کے بعد نائنٹین میں دو ہزار انیس میں پانچ آگسٹ کو جب آرٹکل تری سیونٹی ریوک ہوا تو اس کے بعد بھی کشمیر کے کیا حالات رہے کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے اس کے بعد دو ہزار انیس بیس میں سٹارٹنگ میں کوویڈ کی خطرنات لہر ہوئی پھر لوگ ڈاؤن ہوا اور ادر وائز بھی سوسائٹی میں بہت سائی ویڈوز ہیں اور فنس ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں عام سوسائٹی میں اور کشمیر میں موجودہ حالات کی وجہ سے زیادہ ہی ہیں تو ان کی دیکھ ریکھ میں جتنا ہم اپنا حصہ نباس سکتے ہیں ہم ہماری وہی کوشش رہتی ہے کہ ان کا ان کے کھانے پینے تعلیم اگر یتیم بچے ہیں وہ بھی ہمارے بچے جیسے پڑھتے ہیں وہ بھی تعلیم اچھے سے حاصل کر پائیں وہ بھی کھا پیئیں کھائیں پیئیں عید ہے وہ بھی اچھے سے کبڑے پہنیں وہ بھی اچھے سے کھائیں پیئیں مطلب ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم کسی طرح سے محروم ہیں یہ تب ہی ممکن ہے جب مطلب یہ صاحب سروعت لوگ ہمیں اپنے مال میں سے زکاة صدقات میں سے دیتے ہیں وہی پیسہ ہم کھرش کرتے ہیں تو اللہ کا فضل ہے کہ لوگوں نے ہم پہ بھروسہ کیا ہم کام کرتے گئے اور کام بڑھتا گیا اور ضرورتیں بھی بڑھتی گئی ہماری بھی مطلب اللہ کے فضل سے ہم بھی کوش کرتے ہیں کہ ہم اور آگے آگے کام میں بڑھیں میں جانا جاتا ہوں کہ ابھی کتنی فیملیز ہیں پریزنٹلی جن کو ابھی سرک کر رہے ہیں پریزنٹلی وان سکسٹی فیملیز ہیں جو ٹوٹلی انرولڈ ہے اس کے بغیر مطلب ہمارے پاس کبھی بھی کوئی بھی نیو فیملی آتی ہے کہیں فائر انسٹنٹ ہوتا ہے کہیں چوری چوری ہو جاتی ہے جن کو کوئی یہ ہو جاتا ہے کوئی خدا نخصتہ یا ایکسٹنٹ ہو جاتا ہے کسی کو یا کوئی سہر کی اچانک پرابلیم ہو جاتی ہے ان لوگوں کو بھی ہم اسسٹنس پروائیڈ کر پاتے ہیں جو انجیوز ہوتی ہیں بہت ساری انجیوز ایسی بھی ہیں جو آل اراؤنڈ کام کرتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کی کمیونٹی لیویل پر کام کرتی ہیں تو جو یہ آہ کار بکار چاریٹیبل ٹریسٹ ہے تو یہ اس کا کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیسا ہے بیسکلی مطلب آہ دو ہزار بیسے کشمیر ویلی میں ایک آہ انجیوز کا ایک اسسوسیشن بنا ہے کاروان کے نام سے پہ ہم کام کر رہے ہیں ہم بھی اس کا حصہ ہے اس پہ زیادہ یہ چیز ہوا کی فوکس ہوا کی لوکل لیوت پہ آپ زیادہ کام کریں کیونکہ یہاں کا آدمی اگر کپوارہ بارہ ملہ ہر جگہ جائے گا نہیں کر پائے گا تو گروس روٹ لیول پہ ہم کو بولا گئے کہ آپ زیادہ کام کرو اور جب کوئی بڑا مسئلہ آتا ہے تو پھر ہم سب ملجل کے اس کا اس کا بھی کام کر لیتے ہیں الحمدللہ ہم کو جب جب سے ہم کاروان میں شامل ہو گئے تب سے ہم مدب ہم کو اپنی علاقے میں کام کرنے میں زیادہ سہولیت ہو رہی ہے ہم تو ادھر ادھر بھی کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس ابھی اوکسیجن کانسنٹریٹر ہے اگر ہمارے ابھی پلواما میں ابھی ہمارا کانسنٹریٹر ہے سنگر کے دور دور علاقوں میں ہم یہ خرق نہیں کرتے ہمارے پاس جو بھی ضرورت مند آئے گا مگر ہم ہر ایک چیز میں دیکھتے ہیں کہ ضرورت مند ہونا چاہیے اگر کانسنٹریٹر کوئی کسی کو ضرورت ہے ہم پہلے دیکھیں گے کی ڈاکٹر نے پریسکرائب کیا ہے کی نہیں پروبر ویریفیکیشن کے بعد ہی سب کچھ ہو جاتا ہے میں کہے جانا چاہتا ہوں کہ جو بیسک جو آپ کا سپورٹ رہتا ہے وہ منتلی سپورٹ رہتا ہے یا وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے بک سے ریلیٹڈ ہے یا پائنانچل سپورٹ ہے کس طریقہ کا سپورٹ جو ہوتا ہے آپ کا سپورٹ مدب جو مین ہمارا ہے منتلی اسسٹنس پروگرام ہے اس میں ہم کرتے ہیں کہ کھانی پینے کا ان کو پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد منتلی کیش اسسٹنس پروگرام منتلی کیش اسسٹنس بھی مدب خالی چیزیں سے چلیے گا نہیں باقی مدب ان کو تو کچھ سپورٹ کی ضرورت بھی پڑتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں اس کے بغیر ایڈکیشن کا مدب اور فنس ایڈکیشن پروگرام وہ بھی چلاتے ہیں ہیلتھ کیئر میں مدب ہمارا زیادہ دوہزار انیس سے رہا ہم ہیلتھ کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے تھے جو ہی ہم کو لگا کہ نہیں جی یہ کوویڈ دن با دن بڑھتا گیا تو ہم نے جلدی یہ فیصلہ کیا کہ ہم کچھ آکسیجن کانسنٹریٹرز لاتے ہیں ہم نے اپیل کی کہ بھئی کچھ ہم کو مدد کیجے ہم آکسیجن کانسنٹریٹرز لانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ آج کی ڈیٹ میں ہماری پاس دس ہیں اور اور دس مکینز کا ہم نے آرڈر کیا ہے ہم نے ارادہ یہ نہیں ہماری ارادہ بلند ہے ہم نے یہ نہیں رکھا ہے کہ دس بیس تک ہی ہم حدود رہیں گے ہم اور کوشش کریں گے کیونکہ مطلب آج ہم کو پتا چلتا ہے کہ ہم کو کتنی ڈسٹرس کولز آتی ہے دن میں ہم بولتے ہیں نہیں ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے جتنا مطلب میشینز بڑھیں گی سلینڈر بڑھیں گے اوکسی میٹرز باقی چیز فیصلیز رہیں گے آہم لوگوں کو آرام ہو میں جانا چاہتا ہوں کہ جیسے یہاں پہ جو چیزیں ہیں یہ پاکڑ ہے ہینڈ پاکڑ ہے تو کس طریقہ کی کوویڈ کی سیچویشن چل رہی ہے تو ایسو پیس کو کیسے فالو کیا جاتا ہے کوویڈ سے ریلیٹر مطلب ایک چیز ہے کہ ہر ایک چیز کو سینٹائز کیا جاتا ہے بیفور ڈسٹریبوشن ہمارے انڈ سے یہ ہے کہ یہاں پہ مطلب ہم جو بھی چیز باہر جائے گی وہ پروپرلی سینٹائز کر کے جائے گی اور جو ہینڈل کرے گا وہ بھی اپنے آپ کو پہلے سے سینٹائز کر کے جائے گا اور اگر کسی کو خدا نخواستہ یہ لگے گا کہ اس کی سہر ٹھیک نہیں ہے اس کو پہلے ہی بولا گیا ہے کہ وہ گر ہی رکیں اور ہم یہ مطلب منم کنٹیک کرتے ہیں جو آیا مطلب پہ کر دیتے ہیں اس پہ ہاتھ میں تھما دیتے ہیں یا اس کے گھر پہنچا دیتے ہیں دروازے کے باہر کبھی آپ دیکھیں گے ہم نے بہت سارے لوگ کو گھر پہنچا دے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ کس نے پہنچا ہے ان کے دروازے کے اندر پہنچا ہوا ہوتا ہے جو بھی رسک ہم کرتے ہیں وہ ہم خود پہ لیتے ہیں لوگ ان کو رسک پہ ڈالنے کی کوئش نہیں آپ سے آپ سے ایک آخری سوال جانا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی فیملیز ہوتی ہیں جن میں کوئی میل نہیں ہوتا ایک فیملی ہوتی ہے لیکن وہ باہر سوسائٹی میں آپ کو ایکسپوز نہیں کر باتی وہ کسی سے اپنی جو رکویس سے نہیں کر باتی تو ایسا کوئی پروویجن ہے کہ آپ کی کوئی فیملی ٹیم ہے جو ایسی فیملیز کو لوکیٹ کر باتی ہے یا ان کو سپورٹ دے باتی ہے مطلب ہمارا یہ نہیں ہے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں یہ پتہ کریں ہم جاتے ہیں فیلڈ میں ہماری سکرینگ کمیٹی ہے ان کا کام ہے فیلڈ میں جانا دیکھنا کہ کہاں پہ کون ضرورت مند ہے یا لوگ ہمیں ریفر کرتے ہیں کہ بھائی فلان جگہ ہے آپ وہاں گئے ہو ہم ان کو نہیں بولتے ہم گئے ہیں وہاں نہیں گئے ہیں وہ ہم سکرٹ رکھتے ہیں ہمارے جہاں یہاں بن فیشریز ہیں آپ کو کسی کا نام کا کہیں پتہ نہیں چلے گا یہ سب بڑے سکرٹلی ہوتا ہے تاکہ کسی کی عزت پہ کوئی داغ نہ آئے ہر کوئی آرام سے مطلب اس مطلب گھر والوں میں سے بھی کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے فالد صاحب نے یہ اسسٹانس ملیہ باہر آپ اپنی طرف سے کیا میسیج دینا چاہیں گے ابھی پریزنٹلی کوویڈ کو لے کر جو سیچویشنز ہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے میری یہی میسیج ہے کہ دن بہ دن مطلب لوگ ڈاؤن بڑھتا جا رہا ہے دو دن تین دن پانچ دن بڑھتا جا رہا ہے جیسے ہم نے پیچھے سال بھی دیکھا تھا کہ بہت سارے لوگ ابھی بیکار ہو جائیں گے جاب لوسز ہو جائیں گے تو ان کا خیال رکھنے کے لیے ابھی سے ہم کو کیا گیر اپ کرنا ہے ابھی مطلب ماہ رمضان ہے عمام لوگ صدقہ دے رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ مطلب ارگنیزیشنل سیٹ اپ کے دونیشنز ہوں ان کو ہی دیں کیونکہ ایک ارگنیزیشن ہے وہ چلتی ہے کیا ایک سال کا دیکھ کے کہ مجھے سال بر چلنا ہے اور کوئی بھی اگزیجنسی آ سکتے مجھے اس وقت بھی لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے اگر آپ کسی انڈیوجوال کو ایمپور کرتے ہیں مطلب ایک فیملی کو دیا اس طرح ایک فیملی چلے گی ہم ایک ساٹھ فیملیز کو پرمنٹلی چلاتے ہیں اس کے بعد بکردی فیملیز جوتی ایگزیجنسی آ جاتے ہیں ہم ان کو بھی ہینڈل کرتے ہیں اگر خود سے نہیں ہوتا ہے دوسری آرگنیزیشن سے ہیلپ لے کے ان کو کرتے ہیں یا کوئی صاحب سروت لوگ ہمارے پاس بھی ہیں مطلب ان کے پاس جاتے ہیں بھئے ہمارے پاس ایسا کیس ہے ہمیں مدد کیجئے وہ آتے ہیں آگے اللہ کا شکر ہے جو نیک لوگ اللہ نے جن کو مال دیا ہے گریب لوگ صدقہ فطر سے پچھلے سال ہم کو نبے ہزار خالی آئے تھا صدقہ فطر وہ ہم نے پینتالیس فیملیز میں دیا تو تھاوزنڈ عید سپیشل ایسسٹانس تو فورٹی فائی فیملیز کو دو ہزار ملے کیا عید کے موقع پر خالی عید منانے کے لیے تو گریبوں کی خوشیاں مدد ان کا کوئی حد نہیں ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان لوگوں کا جو مال دیتے ہیں اور جو ہماری والنٹیئرز ہیں جزاک اللہ خیر دنبر کی سبھی خبروں کے لیے سبسکرائب کر دیجئے ہماری اوفیشل چینل کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ ہو سکے ہر خبر سے واقف